آدھا یہ آگاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد امار وزیراعظم رحمودی نے لکشدیب کے قوارتی جزیرے میں ایک ہزار ایک سو پچاس کورپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کی شروعات کی سپریم کورٹ نے اڈانی ہٹبرگ، تنازع کی تحقیقات، بھارت کے تمسکات اور غیر ملکی ذریعہ مبادلہ سے متعلق بورڈ سیبی سے خصوصی جانچ ٹیم اس آئیٹی کو منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے پورے شمالی بھارت میں سردی اور گہرے دھن کا سلسلہ جاری ہے صحت کی مرکزی وزارت نے آئی سی او میں داخلے کے لیے اسپتال کو ہدایے جاری کی ہے جن کے مطابق مریضوں یا ان کے گھر والوں کی پہلے سجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے اور بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ جاری ہے جنوبی افریقہ نے ٹوز جیت کر پہلے بل لبازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیمودی نے آج لکشدیب کے قوارتی جزیرے میں ایک ہزا ایک سو پچاس کروپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا اور انہیں ملک کے نام وقف کیا ان پروجیکٹوں میں سبمرین آپٹیکل فائبر کیبل پروجیکٹ پینے کے پانے کی سپلائی کی اسکیم اور بیٹری سے چندنے والے شمسی بجلی پروجیکٹ شامل ہیں کوچی اور لکشدیب جزائر کے درمیان سبمرین آپٹیکل فائبر کنیکشن انٹرنیٹ کی کم رفتار سے متاثرہ دور دراز جزیروں کے لوگوں کے لیے بڑی تبدیل لانے والا ثابت ہوگا اس پروجیکٹ سے مذکورہ جزائر میں انٹرنیٹ کی رفتار میں کافی اضافہ ہوگا انٹرنیٹ کی رفتار ایک آشاریا سات جی بی فی سیکنڈ سے دو سو جی بی فی سیکنڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ اس پروجیکٹ سے لکشدیب میں وسی پیمانے پر معاصلات کا بنیادی دھانچہ بہتر ہوگا تیز اور قابل اعتماد انٹرنیٹ کی فراہمی ہوگی اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن، ای گورننس، تعلیم اقدامہ، ڈیجیٹل بینکنگ اور ڈیجیٹل خاندگی کے علاوہ دگر شعبوں میں بھی کافی بہتری آئے گی اگاتی اور منیکوائی جزیرے کے تمام گھروں میں پینے کے پانی کے کنیکشن کے پروجیکٹ کا بھی آج آغاز کیا گیا ان پروجیکٹوں سے مذکورہ جزیروں کی سیاحت کی صلاحیت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع فراہم ہوں گے جناب مودی نے بیٹی سے چننے والے پہلے شمسی توانائی کے پروجیکٹ کو بھی ملک کے نام وقف کیا اس پروجیکٹ سے مذکورہ جزائر، ڈیزل سے چننے والے بجلی گھروں پر لوگوں کا انحصار کم ہو جائے گا وزیراعظم نے کوارتی میں بھارتی ریزر بٹالین کے نئے انتظامی بلوگ اور اسی افراد پر مشتمل بیرک کبیف سے تحکیا انہوں نے کالپینی کے مقام پر بنیادی حفظان سیح سہولتی مرکز کی تزین کاری اور آندھ روتھ، اگاتی، قدامت اور مینی کوائے جزائر میں آگنواری مراکز کی تعمیر کا بھی سنگی بنیاد رکھا وزیراعظم لشدیب سے آج کیرالہ کے کوچی جا رہے ہیں جناب موتی آج سے پہر تھیری سور میں تھکن کار میدان میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی دو لاکھ سے زیادہ خواتین کے ایک اجتماع سے خطاب کریں گے اس میٹنگ کو اس تھیری شکتی سمگمم کا نام دیا گیا ہے اس اجتماع کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خواتین ریزرویشن بل کے کامیابی کے ساتھ منظور ہونے پر وزیراعظم کا شکر یادہ کرنے کے لیے بی جے پی کی کیرالہ یونٹ نے مناخت کیا ہے وزیراعظم نے موتی نے ڈی ایم ڈی کے کے مشہور لیڈر اور تمیل اداکار کیپٹن ویجے کان کے بارے میں اپنے خیالات کا احسار کیا پچھلے مہینے ان کا انتقال ہو گیا تھا جناب موتی نے کہا کہ وہ حقیقی معنوں میں سبھی کے لیے کیپٹن تھے وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی قابل احترام رہنما نے ضرورت مند لوگوں کو قیادت اور ضروری مدد فراہم کی وزیراعظم نے یہ بات نر موڈی اپلیکیشن میں شائع ایک بلاغ میں کہی ہے وزیراعظم موڈی نے مزید کہا کہ آغاز سے لے کر تمیل سینیما کی بلندیوں تک ویجے کان کی کہانی صرف اسٹارڈم کی کہانی نہیں بلکہ انتق محنت اور عظم مصمم کی ایک تاریخ ہے جناب موڈی نے فلموں میں عام شہریوں کی جدو جہد اور نائنسا فیخ خلاف کوشیوں کو پیش کیا سیاسی رہنما کے طور پر کیپٹن ویجے کان کے کاموں کی تاریخ کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ تامن نادو کی انتہائی دو قطبی اور مسابقتی سیاست میں ویجے کان دوہزار گیارہ میں اہم اپوزیشن لیڈر بنے دوہزار چودہ عام انتخابات کو یاد کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ ڈی ایم ڈی کے اور بی جے پی نے ساتھ مل کر انتخابات میں حصہ لیا تھا اور اس اتحاد کو اٹھارہ آشاریہ پانچ فیصد وہ اٹھ حاصل ہوئے تھے آجہانی ویجے کان کی آلہ قدروں اور مدد کرنے والے مزاج کی تعریف کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ کیپٹن اس بات کے خواہش مند تھے کہ تامن نادو پورے بھارت میں حفظان صحت اور تعلیم کے شعبے کی قیادت کرے جناب موڈی نے کہا کہ کیپٹن ویجے کان کی وراثت اپنے مددہوں کے دنوں تمیل سریمہ کی تاریخ اور عوامی خدمت کی رہداریوں میں ہمیشہ زندہ رہ گی وزیراعظم موڈی نے آج ایک سماجی مسلے ساویتری بائی پھولے اور بھارت میں برطانوی نو آبادیاتی نظام کے خلاف لڑائی لڑنے والی پہلی ملکہ رانی ویلو ناچیار کو ان کی جنتی پر خراج عقیدت پیش کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ دونوں نے ہی اپنے ایسار اور خوصلے سے سماج کو تحریک دی وزیراعظم موڈی نے پچھلے مہینے من کی بات کے اپنے پروگرام کے اس حصے کو بھی مشترک کیا جس میں انہوں نے ساویتری بائی پھولے اور رانی ویلیو ناچیار کو خراج عقیدت پیش کیا تھا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کیا رہی ہیں سپریم کورٹ نے اڈانی ہنبرگ تنازے کی تحقیقات کرنے کے لئے خصوصی تحقیقاتی ٹیم اس آئیٹی تشکیل دینے کا حکم دینے سے انکار کر دیا ہے بھارت کے تمسکات اور غیر ملکی ذرہ مبادلہ سے متعلق بورڈ سی بی سے اس آئیٹی کو تحقیقات مکمل کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹیس ڈیوائی چندرچور اور جسٹیس جے بی پاردیوالہ اور منوج مشرا پر مشتمک ایک بینچ نے کہا کہ مارکٹ ریگولیٹر سے بھی تحقیقات میں کوئی کوتا ہی نہیں کر رہا ہے اڈانی گروپ کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ریگولیٹری نظام کے دائرے کار میں مداخلت نہیں کر سکتا ہنبرگ کی ریپورٹ یا ایسی کوئی بھی چیز الہدہ تحقیقات کے لیے حکم دینے کی بنیاد نہیں بن سکتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ سبھی کہ سی بی قانون کے مطابق اپنی تحقیقات جاری رکھے گا سپریم کورٹ نے مارکٹ ریگولیٹر کو ہدایت دی کہ وہ تین ماہ کے اندر باقی معاملے کی تحقیقات مکمل کرے سی بی امریکہ میں واقع شورٹ سیلر ہے ہنبرگ ریسرچ کے الزامات سے وابستہ چوبیس میں سے بائیس کیسز کی تحقیقات کر چکا ہے سپریم کورٹ نے سی بی کو باقی دو معاملے میں تحقیقات مکمل کرنے کے لیے تین ماہ کا وقت دیا ہے پورے شمالی بھارت میں سخت سردی اور گھنے کوہرے کے حالات کا سلسلہ جاری ہے بھارت کے محکم موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ کل مشرقی اتر پردیش مغربی اتر پردیش اور بہار کے علاقوں میں اوسط سے گھنہ کوہرہ چھائے رہا آئی ایم ڈی کے مطابق مغربی اتر پردیش اور راجستان کے علاقوں میں بھی گھنہ کوہرہ چھائے رہا جبکہ جمہو ہریانہ اور مشرقی مدد پردیش کے علاقوں میں اوسط درجے کا کوہرہ چھائے رہا قومی رازحانی دلی میں بھی شدید سردی کے حالات جاری ہیں آج صبح یہاں اوسط سے گھنہ کوہرہ چھائے رہا دلی میں ہوا کی کوائلٹی کا میعار بہت خراب زمرے میں رہا آج صبح سات بجے دلی میں ہوا کی کوائلٹی کا اشاریہ تین سو بتیس ریکارڈ کے آ گیا شمالی ریلوی نے کہا ہے کہ دھوند کی ویسے چھبیس ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں مرکزی وزارت سہت نے آئی سی او میں مریضوں کو داخل کرنے سے متعلق اسپتانوں کے لیے رہنما خطوط جاری کیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ شدید طور پر بیمار افراد کو ان کے یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے انکار کرنے کے بعد انتہائی نگہ داشت والے یونٹ آئی سی او میں داخل نہ کرے بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کپ ٹاؤن کے نیو لینڈ اسٹیڈیم میں دو میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک جنوبی افریقہ نے دو وکٹ کے نقصان پر آٹھ رن بنا لیے تھے اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم رحمودی نے لکشدیب کے قوارتی جزیرے میں ایک ہزار ایک سو پچاس کروڑ پے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کی شروعات کی ہے سپریم کورٹ نے اڈانی ہنڈبرگ ترازے کی تحقیقات بھارت کے تمسکات اور غیر ملکی ذرہ مبادلہ سے متعلق بورٹ سیبی سے خصوصی جانچ ٹیم اس آئی ٹی کو منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے پورے شمالی بھارت میں سردی اور گہرے دھون کا سلسلہ جاری ہے صحت کی مرکزی وزارت نے آئی سی او میں داخلے کے لیے اسپتالوں کو ہدای جاری کی ہے بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا کرکر کے ٹیسٹ میں جاری ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا اپلٹن ختم ہوا موسیقی